اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو ہائٹ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر راہو ناظرین جس وقت عمران خان کی اپریل دو ہزار بائیس میں حکومت ختم کی گئی اور اس سے پہلے جب ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی تو عمران خان نے صاحب نے جو بیانیاں بنایا ہے پی ٹی آئی نے اور ان کے فالورز نے وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے سزا دی ہے ان کا ایک جو مبینہ بلکہ ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں جس میں انہوں سے سوال پوچھا گیا کہ اگر افغانستان سے انخلاق کے بعد امریکہ پاکستان سے اڈے مانگے گا تو کیا آپ اڈے دے دیں گے تو انہوں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی گئی اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں ان کا امریکہ کا کہنا مان لیے تھا تو میری حکومت ختم نہ ہوتی اور پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی اور دم اعتماد پا کام کامیاب ہوئی تو انہوں نے ایک سائفر ایک کاغذ لہرائے 27 مارچ کو جلسہ میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کو سگیر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر حکومت ختم ہو گئی تو ہم پاکستان کے ساتھ تعاون رکھیں گے تو یہ ان کا کل ملا کے بیانیا تھا تو ناظرین اس پہ آج ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جس میں کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے ایک ون سکسٹی فور کے انڈر جو بیان دیا ہے مجسٹریٹ کے سامنے اور اس میں انہوں نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سائفر کا معاملہ ایک جھوٹا معاملہ تھا اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو یہ چھوٹا سے روٹین کا ایک واقعہ تھا روٹین کا ایک سائفر آیا تھا جس طرح کہ ان کے جو نوٹس ہوتے ہیں بسکلی وہ سفیر پاکستان کے نوٹس تھے جن کو کہ انہوں نے امریکن دھمکی امریکن خط کہا تھا تو اس کے یہ ایک میرے خیال میں پچھلے ایک سال میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک سب سے بڑی اور معتبر گواہی ہے ان کے خلاف کہ وہ سائبر میں کوئی حقیقت نہیں تھی اس سے پہلے آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ سائفر کے بارے میں آر ڈیو لیکس آ گئی تھی ان کی جو آزم خان اور عمران خان کے درمیان جو گفتگوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیٹس پلی ویڈیٹ یہ تو سب کو پتا چل چکا تھا اور سب کو سامنے یہ آیاں ہو چکا تھا کہ یہ ایک فراد تھا یہ ایک جھوٹ تھا یہ ایک دھوکہ تھا اور ایک جالی بیانیہ بنائے تھا تو لیکن اب اس گواہی کے بعد اس پہ ایک مور سب تو ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آج جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی لوگوں پہ پریشر ہے دباؤ ہے ڈر جاتے ہیں لوگ انہوں نے بیان دے دیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اہد چیمہ صاحب کے جو سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے ان کو شباز شریف صاحب کے سیکرٹری تھے ان کو کتنے سالوں کے دو سال کے لیے جیل میں رکھا فواد حسن فواد جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے جیسے کہ آزم خان صاحب ہیں ان کو دو سال کے لیے گرفتار رکھا لیکن انہوں نے ان کے خلاف بیان نہیں دیا وہ بھی تو انسان تھے ان پہ بھی پریشر ہوگا تو یا تو یہ اتنے بودھیں ان کے عمران خان صاحب کے ساتھی تھے عمران خان صاحب کے جو ساتھی جو ان کے کانفیڈنٹ کانفیڈنٹ ستجھ ہوتے جو ان کے یارے غار تھے جو ان کا سارا کام نظام حکومت چل چلاتے تھے کیا وہ اس قسم کے انڈر پریشر آنے کے میں کام کر سکتے ہیں کل کو کوئی دشمن بھی ان کو بلیک میل کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے میرا پہلے جن سے یہ پونٹ آف ویو ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو امریکہ نے ہٹایا تھا تو پی ڈی ایم کی حکومت نے ایسا کیا کام آکے کیا ہے کیا عمران خان صاحب کی حکومت ہٹاکے کیا کام لینا چاہتا تھا وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے یا شہباز شریف سے یا پیپلز پارٹی سے جو شہباز عمران خان صاحب نہیں کر رہے تھے تو جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو امریکہ نے اڈے مانگے تھے اور ہم نے اڈے ڈینے سے انکار کر دیا اور عمران خان صاحب کا وہ ایک بڑا مشہور و معروف جو ہے absolutely not جو پی ٹی آئی کے لوگ اپنے ٹی شیٹ پر لکھتے تھے آگے پیچھے اپنے گاڑیوں پر لکھتے تھے absolutely not absolutely not ایک نعرہ بنایا تھا تو وہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹا کے امریکہ نے اڈے لینے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے اڈے دے دیئے absolutely not کیا امریکہ نے اڈے مانگے absolutely not تو یہ تمام جھوٹ اور فریب تھا جو کہ عمران خان صاحب نے قوم کے ساتھ کیا تھا اس کے علاوہ اب دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ اگر امریکہ کسی حکومت کو لائے گا تو اس کا وہ کوشش کرے گا کہ وہ دھوکے سے یا جیسے بھی ہے وہ عوام میں مقبول حکومت رہے تاکہ وہ ان کا انٹرسٹ کو سرف کرتے رہے وہ حکومت قائم رہے وہ کوئی چھ مینے کے لیے اس مہینے کے لیے یا ایک میں سال کے لیے تو حکومت نہیں لائے گا وہ یہ چاہے گا کہ وہ ان کا دور اقتدار لمبا رہے پانچ سال رہے دس سال رہے جیسے کہ وہ جنرل سی سی کی حمایت کر رہا ہے وہاں پہ ان کو انہوں نے جب جنرل سی سی کو وہ لے کے آیا مصر میں تو وہ امریکہ کی اشیرباد سے اور سعودی عرب کی اشیرباد سے آیا تھا تو امریکہ نے اور سعودی عرب نے خزانوں کے مو کھول دی یہ ڈالروں کا سلاب لے کے آیا وہاں پہ تو لیکن پاکستان میں اس کے براکس پاکستان کو ایک بلین ڈالر ناک رگڑ کے ایک سال میں آئی ایم ایپ سے ملے ہیں ان کی چیخیں نکلوا دیں اتنا وہ غیر پاپولر ان کو ڈیسیزن لینے پڑے پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑی عدویات کی قیمت بڑھانی پڑی شرح سود بڑھانا پڑا ان کو مہنگائی اسمانوں کو اس وقت چھوڑی ہے اور اگر دیکھا جائے تھا عوامی پرسپیکٹیو سے تو پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو کمبائن ہے وہ اس وقت غیر مقبول ترین حکومت ہے تو کیا امریکہ اس لیے لے کے آیا تھا اپنے سو کالڈ جو ان کے جو ایجنٹ تھے ان کو کہ وہ لاکے ایک سال میں ان کو غیر مقبول کر کے نکال دے کیا امریکہ نہیں چاہے گا تو یہ اتنی سیدھی سمجھ کی بات ہے کہ ایک آٹھویں کلاس کا بچہ بھی پانچویں کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے ایک برکل لوجیکل بات ہے اور میں احران ہوتا ہوں میرے پی ٹی آئی کے دوستوں پر یہ اتنے چھوٹے سے نکتے ان کو سمجھ میں نہیں آتے نہ تو امریکہ نے کوئی فیور کی ہے کوئی جو کوئی خفیہ شاید کو ڈیل کر دی ہو کیا انہوں نے امریکہ کو کاری ضرب لگاتے ہوئے امریکی مفادات پر سی پیک کو ایکسپڈائٹ کیا ہے سی پیک کو دوبارہ سے بحال کیا ہے پاکستان نے تو ایران پائپلان کے ایران پاکستان گیس پائپلان کے بارے میں عاصف علی زرداری میں بات کی ہے وہ تو ریجنل بلوک میں جا رہا ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہا ہے پاکستان کے دوبارہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں چینہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں تو میرے نہیں خیال میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ امریکی مفاد میں جاتا ہو یا پاکستان کی مفاد کی اگینس پہ جاتا ہو تو مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی وہ حکومت لے کے آیا تھا لیکن ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے علاوہ جب حکومت نے سائفر کی تحقیقات کرنے کے لئے ایف آئی اے کو حکامات دیئے تھے تو اس کے بارے میں لاہور آئی کورٹ نے بھی سٹے دیئے دیا تھا وہ بھی کل وکیٹ ہو چکا ہے تو ابھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو جھوٹ کا پلندہ تھا جو انہوں نے عوام کے ساتھ بولا تھا اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین آگے چل کے آگے چند مہینوں میں یا اس کا کیا کنکلود ہوتا ہے میرے خیال میں تو اس کو ماملے کو گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو ایسے نہیں جانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور دھوکے باز نوصر باز عوام کی جذبات سے نہ کھیلے چونکہ آپ کو پتا ہے ناظرین پاکستان میں آلدو پاکستان اور امریکہ کے 1947 سے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہیں ہمارے ایڈ بھی دیتے ہیں سارا کچھ ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پوری امریکہ اسلحے پہ ہم ریلائے کرتے ہیں اس کے باوجود پاکستان کے عوام میں امریکہ کے خلاف ایک سینٹیمنٹ رہتے ہیں تو وہ تاکہ کوئی اور عوام تو بھی تاکہ کوئی اور لیڈر فیوچر میں مستقبل میں عوام کے جذبات سے غلط نہ کھیل سکے ٹھیک ہے اگر امریکہ کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے لیکن کوئی عوامی جذبات کے ساتھ کھیل کے ایک پاکستان کے مفادات کو پاکستان کی ریاستی مفادات کو وہ ٹھیکس نہ پہنچائے اور وہ غلط بیانی نہ کرے اور عوام کے جذبات سے نہ کہلے تو یہ اس پاملے کو اب کنکلوڈ ہو جانا چاہیے اس گوائی کے بعد امریکہ خان کے خلاف پروپر ٹرائل شروع ہونا چاہیے ہاں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے آج بھی جو کہ انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں کہا ہے کہ جی مجھے گورنمنٹ نے ایک اور موقع دے دیا ہے اس کو اپنے اس کو کھل کے بتانے کے بارے میں سائفر کے بارے میں تو چلیں یہ مدان اور یہ گھوڑا تحقیقات ایف آئیے کر رہی ہے بیان آگے عظم خان صاحب کا اور عمران خان صاحب آپ کے لیے مدان کھا لیے آپ جائیں واد عدالت میں جائیں اور اپنے آپ کو بے گناہ پروف کریں پرنا عوام کے جذبات سے کھیلنا بند کریں اور یہ جھوٹ کی سیاست کو ختم ہو جانا چاہیے میرے خیال میں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی میرے پروگرام کو دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے مجھے کومنٹ میں اپنے رائے کا ضرور حضار کیجئے گا اس وقت تک کے نیکس پروگرام تک اللہ حافظ